موسیقی 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 یہ اب دیکھیں ابھی ان سے بڑوں سے بات کریں گے کہ انہوں نے کروایا یہ انہوں نے خود ہی نہیں کروایا لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہاں پہ ڈرم لگے ہوئے تھے سارا تھا وہ بھائی گلی کی بات کہ پڑھتے بھی ہونے چاہے لیکن یہ یہاں رہا ہے کہ یہاں سے گزرنا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ بہت ہیوی لین ہے اس نے بتا رہے ہیں کہ جو کہنی شاہدین انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بچے میں سے دھوہاں نکر رہا تھا اور جو دوسرا تھا نا جو پہلے جو اس کے تو یہ مکمل نا پہروں میں سے بھی نا دھوہاں اس کے بھی حالت تشویش نا تھے لیکن نا یہ بہت غریب انسان ہیں میرے تو یہ ہی اکومت سے اپیل ہوگی کہ ان کی مالی امداد بھی کی جائے انہوں نے ایک میڈیسن یا میڈیکل نا وہ مکمل دیا جائے اگر یہ پتنگ بازی کے واقعات ہیں اور ان پتنگ بازی کے واقعات کی وجہ سے جو ہے وہ سارا معاملہ پیش آیا کیونکہ پتنگ جو ہے وہ اس گیارہ کیوی کی تار سے لپٹی تو بچے نے اتارنے کی اس کو کوشش کیا اور اسی اتارنے کی کوشش کے اندر بچہ جو ہے وہ جو پتنگ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو کرنٹ لگا سریعہ سے کوشش کی اس نے اور کرنٹ کی وجہ سے وہ مکمل طور پر جھلس گیا اس کا بھائی پہنچا امداد کے لیے اور اس نے اس کو پیچھے کیا تو اس کے جو بجلی کی تار ہے جو سریعہ ہے اس سے وہ چمٹ گیا اور اس کے بعد اس نے جان دے دی اب ایک بچہ جو ہے جس کی عمر دس سال بتا رہے ہیں وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو آٹھ سالہ بچہ تھا اس کا بھائی وہ ابھی بھی تشویشناک حالت میں ہسپتال میں موجود ہے اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پولیس آتی ہے لیکن پولیس گشت کرتی ہے چلی جاتی ہے پتنگ بازی کے خلاف تو ٹولرنس بلکل ہونی بھی نہیں چاہیے اور پولیسی بھی یہی ہے حکومت کی جانب سے پابندی بھی ہے لیکن یہاں پر آپ نے جیسے سنا کہ اکثر اوقات میں پتنگ بازی کے واقعات ہوتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں آتی کیونکہ کچھ دور بعد یہاں پر شیخ اپورا کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے پولیس بہانہ بناتی ہے کہ یہ حدود جو ہے وہ شیخ اپورا ایریہ کی ہے یہ ہماری حدود نہیں ہے تو ان عوام کا کیا بنے گا ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ گیارہ آزار کیوی کی جو تار بیچ میں سے گزر رہی ہے اس کے لیے بھی کچھ سدے باپ کرنا چاہیے اگر یہ نہیں تو پتنگ بازی کو روکیے تاکہ کسی کا گھر نہ اجڑے اور کوئی جو ہے وہ اپنے بچوں سے محروم نہ ہو اور کوئی بچہ اپنے والدین سے نہ بچھڑے والد ابھی بھی ہسپیٹل میں بچے کے پاس کیونکہ جو دوسرا ان کا بیٹا ہے وہ کافی زیادہ جھلسا ہے اور اس کی بھی تشویش ناکھالت ہے اس کی یہ سائیڈ رائٹ سائیڈ جو ہے وہ مکمل طور پر کہتے ہیں کہ جھلس چکی ہے اور یہاں پر ان کے چاچوں ہیں ان کے بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بچے کے چاچوں ہیں کیا نام تھا بچے کا ماں مزہ عمر کیا عمر تھی اس کا تقریبا دہ سیارہ سال تو کیا واقعہ کیا ادھا آپ کہاں پہ تشویش بھائی ادھر گیا تھا تو بھائی ادھر گھار تھا اس نے دیکھا کہ وہ بچے اوپر چھات پر اس کو کرنٹ لگا اس نے بہت کوشش کی اتارنے کی مگر اس کا کوئی ساب نہیں لگا ٹھیک ہے جب میں آیا تو ایک بچہ زمین میں تھا اور دوسرا سبتال لے کے گئے تھے ملے والے ٹھیک ہے میں دوسرے کو سبتال لے کے گیا ہو اور اس کی دیتھ ہوگی ٹھیک ہے ابھی وہ سبتال میں ہاں جب وہ اس کا پتہ نہیں ابھی وہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا حالت کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر اس کی دوسری کی حالت کچھ آگے سے بہتر ہے اس کی تو یہ پتنگ پتنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ ہم نے نہیں دیکھا وہاں گولیاں پڑی تھی کھیلنے والی ٹھیک ہے جب بچہ اوپر گیا دیکھنے کے لیے وہاں گولیاں پڑی تھی تو اسی کی لاکھ دے ہو دے بچے تھے چچو ہیں گئے کی معاملہ سی جو تو تونوں پتہ لگیا ساتھ موڑا کہ نے گوڑی ڈا رہا سی اگلہ سریعہ پہ آدھے سریعہ پہ آدھے دیلان واسد دیلان واسد ہے تارت پہ آدھے چمڑ گی نارا ایک بائی دیتھ ہوگی تو جہر زر زیادہ ہو گیا ہے گا تو سانو موڑا کہی رہا کوئی ہویا نہیں کوئی چکہ نہیں ہے تسی گئے ہو تھا نہیں نہیں تھانے لے آب آئے نہیں تھے سڑے کو اچھا انہاں واقعہ بیکھے آنکے واقعہ بیکھے آنکے واقعہ بیکھے آنکے آيہاں موڑی 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 موڑا موسیقی 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 اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک ابھی بھی ہاؤسپٹل میں ہے ڈیۓ کسی چھاہیئے ہیں ایک ہے udim دوسرا بچہ میرے پتر دی بھائی تسی پولیس نل کیوں نہیں رابطہ کیتا ہے فی آرواز بھائی سانو کس سے گالتا پتا سیاں پر رشتہ دارا فون نہیں کیتا کوئی آیا کوئی آیا کوئی آیا نہیں پتا ہی نہیں لگا سانو رشتہ دارا نمی دسیاں سی پولس نمی دسیاں پتا نہیں بھائی اللہ ہی جانے کی بنیا کی نہیں تسی نانی مو بچے دی جی کی معاملہ کی پیشہ دوسیاں تھی سی جو دو معاملہ ہے نہیں سارے تور تار گیا سانو میرے بھائی پتا لگا میں نے موسائی دسیاں ایک پای دسیاں او بھائی رکھلو تا نمی دسیاں نیکھتے تینوں نہیں پتا میں ہن نہیں ہے میں کیوں ہے ہاں تراؤ دونوں دو ترانوں پتی لاغ گئی آئی نگا لکیتی تو میں پھر ایتھو ہوا تورگی میرے کوئی آ پانا پراہ کھلو تر باکی کوئی جی نہیں سیاں پھر مکار تورگی آپنے پانا پراہ جا کے دسیاں اپنے بھلے بچے اندرسیاں جا کے بیو بچے اندرسیاں بچے اندرسیاں دو اندرسیاں پاہ گیا نہیں تی تو سی اندرسیاں کوئی مسئلہ لکر مگر جا وہ بچے دو میں ہا روڑت گئے سانو او دو میں آگئے نہیں گئے کیوں بھلا باتی کیوں لگی کرنٹ کیوں لگیا میں بچوں آئی ساں میں بچوں پتنگ بغیر علارس پتنگ کتھوں دن گئے پچارے کتھوں دن نہیں گئے ہاں جی آپ پتنگ اڑا نہیں سیو پتنگ آپ دن دن نہیں کی جہاں کی کمیں کار دے ہانی ایتھو بنا کے در بل کھیر دیکھتے جمع پڑ کے آیا آئی گا تی توڑ گے نہیں گئے تی توڑ روٹی کے دو برکی کھا گے تور کے دو میں پرا بچے ہو رو چیہ ساتھ بچے سانی وہ تورگے نہیں تینا پتنگ بھلا بھلا بای دسیا گئے تیتاڑے بچے اندرسیاں بچے اندرسیاں بچے اندرسیاں بایدن گئی پتنگ بازی گفلت بھی سامنی آئی جس طرح سے اس کی والدہ نے خود بتایا کہ وہ اکثر پتنگ اڑاتا تھا اور اس کو اکثر ہم روکتے دے کہ پتنگ نہ اڑایا جائے اور جب ایک تار پر لٹکتی پتنگ کو اتارنے کے لیے اس نے جیسے ہی وہاں پر سریعہ نمہ چیز یا وائپر جو ہے اس نے جیسے ہی تار پر لگایا تو اس کو کرنٹ دوڑ گیا پورے میں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی شادرہ جناب ندیم صاحب سلام علیکم صاحب ندیم صاحب پتنگ بازی کے واقعات میں پہلے کچھ کمی دیکھنے میں آئی تھی لیکن اب تواتل کے ساتھ کوئی اکہ دوکہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں نہیں ایسی بات دیں پتنگ بازی کے لیے حکومت پنجاب ہی ہے اور ہمارے خاص طور پر ایجی صاحب اور ڈی ایجی صاحب کا واضح حکم ہے کہ پتنگ بازی پر کنٹرول کیا جائے اور اس میں والدین کی بہت ذمہ داری ہے جیسے یہ پچھلے دن میں بھی آپ اس سے بکوے کا کہہ رہے ہیں کہ بچہ یہ بلکل ہماری بانڈری کی سائٹ پہ تھا جس میں فیکٹلی ایریا اور ہماری بانڈری پہ تھے اور ایک پتنگ جو روٹین میں کہی ہے پرنگ کپ کی ہوگی جیسے بچہ آیا اس نے وائپر یا لوہی کی کوئی آنیسی روڑ کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کی اوڑا نہیں رہا تھا وہ تو اس سے وہ اس کو پرنگ لگا اور جس سے اس کا یہ مسئلہ ہوا اثر وائز تنگ بازی پہ ہم کلٹرول بہت کر رہے ہیں پچھلے دنوں تھانا شادرہ ایٹرون کے ایسا چو ازنان نمان نے بہت 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 بڑی جو کاروائی کر کے فیکٹی پکڑی اس میں تقریباً چار سو پانچ سو کے قریب گوڑییں تھی تقریباً چرکیاں تھی تقریباً وہ بھی دائیسوں سے اوپر اچھا نہیں سر بلکل آپ سے ہی کہتے ہیں اور اس سے تو شادرہ نے پچھلے دنوں بہت بڑی کاروائی کی اور گائے پہ گائے ہم نگے ہیں اور اس قسم کے کارخانوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے ڈھیل صاحب کی پچھلے دنوں میٹنگ بھی تھی اس میں بھی انہوں نے واضح ادایت دی ہے کہ آپ ہر صورت جو ہے گوڑیوں کے اوپر ان کی فرقیوں کو سختی سے نظر کریں مطلب نو ٹالرینس ہے نہیں بلکل کیونکہ ہمارے بچے اور یہ نقصان ہے جانی نقصان ہے خون لیوہ یہ کھیل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا سر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر کے دراج کیوں نہیں ہوا ایک تو یہ کہ والدین بھی لائل میں وہ خود نہیں آئے لیکن مہا پہ پولیس موقع پہ پہنچی لیکن ایف آئی آر نہ انہوں نے درج کروائی نہ اس واقعے کو اس طرح سے لیا گیا اس طرح ہوا ہے کہ یہ ہمیں تقریباً ساڑھے نو مجھے کے قریب کال ہوئی تو میں اور میرا ایسے چشاد رہ ہم خود میں ہوا اسپیٹل گئے ہیں میں خود گیا ہوں جو بچہ زخمی تو اس کی والدہ کو بھی ملے اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بیٹا ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا چھت پہ یہ گیا ہے اور اس کی جو زخمی ہوگا ایک تو جلس گیا ہے دوسرا جو اس میں پھر اس کے بھائی ہمیں اطلاع نہیں دی انہوں نے انہوں نے کہا روٹین میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا پھر تو ظاہری بات میں انہوں نے کچھ نوچ کرنا تھا انہوں نے دفنا دیا تھا اور زخمی کو میں اور میرا ایسے چشاد رہا ہم خود گیا ہمیں ہوں اسپیٹل گئے ہیں امرجنسی میں رات ساڑھے دس بھرے کے قریبے اور اس کی اعتمارداری کی اور اسے چیک کی اور ڈاکٹروں کو کہا ہے کہ اس کا پروپر کریں اس کو تھوڑا سا تھائی کے اوپر یہاں پر تھوڑا سا زخم تھا وہ الحمدللہ ٹھیک تھا تو میں تو یہ کہوں گا کہ والدین کو اپنا انہیں کنٹرول کریں ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں جب تک یہ معاشرہ اور خاص طور پر والدین اس کو کنٹرول میں نہیں لائیں گے اپنے بچوں کو چھات سے نیچے نہیں اتاریں گے تھوڑا سا مشکل اچھا والدین کی بھی ذمہ داری ہے اچھا معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے سوشل سپانسیبیلیٹی کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پتنگ باز دیکھا جائے کوئی اڑا رہا ہے چھت پہ چڑھ گئے یا کسی بھی جگہ پہ تو وہ ون فائی پہ کال کریں ون فائی پہ اکسل میں کال ملتی اور اس پر کاروی بھی ہوتی ہے دورفن بہت زبردست فوری جاتی ہے مگر ون فائی کے علاوہ مین پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر سمجھانا چاہیے اپنے گھروں میں تربیت دینی چاہیے کہ یہ جان لیوہ کھیلے یہ اس سے آپ اچھا ایک بڑی کرنسوئیون ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتنگ اڑایا جائے لیکن دھاتی دور یا کیمیکل والی دور استعمال نہ کی جائے یہ بتائیے گا وضاحت کر دیجئے گا کہ کیمیکل دور ہو یا کوئی اور کسی بھی دور سے پتنگ اڑانا نہ قابل معافی جرم ہے جرم ہے یہ کائیٹ پلائنگ پہ ویسے ہی جرم ہے یہ آپ دور ہو دھاتی ڈاگ تار ہو کوئی بھی چیز ہو پتنگ بازے نہیں ہو سکتے کسی بھی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہے اچھا پہلے ایک ماضی میں ایک اگزمپل سر ملتی ہے خصوصا کہ جس میں ایس پی صدر ڈی ایس پی سبزہزار ایس ایچ او سبزہزار ان تینوں کو معتل کر دیا گیا تھا کیا اس دور میں اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں آپ اسی طرح سے اس کو سیریس بھی لیتے ہیں اور اسی طرح سے کاروائی بھی کرتے ہیں بلکل سیریس بھی لیتے ہیں بلکل ہمارے افسران والا اس بات میں پور ایکشن لیتے ہیں میں بلکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں پچھلے دنوں شہوپرا فیکٹری ایڈیا کے علاقہ میں انسیرین کو دیکھا جاتا ہے اگر ایک بات کہیں آپ کے نئی دور یا کسی ویسے تو آدمی دنیا میں اپنی طبعی موت سے بھی دنیا سے جاتے ہیں پھر اس میں پولیس کا تو عمل دخلی اللہ اور انسان کا معاملہ ہے اسی طرح تنگ بازی میں ہمارے افسران والا ہمارے آئی جی صاحب نے وہ فیکٹری ایڈیا میں سیریس ایکشن لیا تھے کہ وہ دور پھری تھی وہ کائٹ اڑ رہی تھی یہ کائٹ اڑ نہیں رہی تھی اتارنے کی کوشش تھی اتارنے کی اس کی کوشش تھی بچہ تھا مگر اس میں یہ آپ کہیں کہ فلائنگ تھی اڑانے میں مسروف تھا یعنی اس پہ وہ کائٹ فلائنگ ایکٹ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا یہاں پہ والدین کی یا دیکھنے والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس کو رکھیں یہ ایکسلنٹ تھا ہے ایک حادثہ تھا اگر اس میں اللہ معاف کرے کوئی ہوتا ہے تو ہمارے افسرانے والا بلکل اس میں سیریس ایکشن لے رہے ہیں اور لیتے ہیں اچھا صاحب اس جگہ پر گشت ہے یا گشت ہے تو کتنی ہے وہاں کے لوگوں کو کہنا ہے کہ گشت نہیں ہوتی کیونکہ جب کوئی یہاں پہ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ اپرا حدود سٹارٹ ہونے والی ہے نہیں یہ لے اس قسم کی کوئی لیتولاد سے کام لیا جاتا ہے اور ساتھ راز سے عمر گزر رہا ہے وقت جو لوگ بانڈری پہ رہتے ہیں ان کو تحفظ مر رہا ہے کبھی آپ دیکھیں کہ یہ اسد ہو لیکن یہ بانڈری اسلام پورا کی اور یہ بانڈری اپنا شاہد رہا کی ہے اور یہ بانڈری فقیر یہ کی اور اس بانڈری کا علاقہ علاقہ غیر بن جائے ایسی تو بات نہیں ہے ہاں بالکل گشت ہوتا ہے تھوڑا بہت اگر گزر جاتے ہوں کیونکہ آخری ہے تو اس میں نہیں مگر گشت وغیرہ تمام اور اس میں ہمارے بیٹ افسر جاتے ہیں پروپر اس میں چیکنگ کرتے ہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے اچھا تک جس طرح سے میں بھی سوشل رسپونسیبیلٹی کی بات کی کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جب احساس ہوگا تو کرائم بھی کم ہوگا کرائم بھی کم ہوگا پولیس پہ برڈن کم ہوگا یہ برڈن کم ہوگا تو عدالتوں پہ برڈن کم ہو جائے گا تو اس کے لئے تمام مقاطبے فکر آپ کے خیال میں صحیح طرح سے رول پلے نہیں کر رہے کس طرح سے کرنا چاہیے کیا مطلب کے مقاطبے فکر میں تمام شباجات جس طرح سکول کالج یونیورسٹیز ایڈوکیشن سیکٹر اس کے بعد پھر ہمارا ٹرافک کا سیکٹر پھر ہمارے دوسرے مذہبی سیکٹر ان تمام لوگوں کو سوسائیٹی کے لئے رول تو پلے کرنا ہے یہ تمام جو لوگ ہیں یہ معاشرے کا ایک اس طرح ہے سبھی والدین ہیں کسی نہ کسی بچے کے والد ہیں والدین ہیں پھر بعد وہی پہ سبھی رول ادا کر رہے ہیں ہر والد کوشش تو کرتا ہے کچھ اوبرلوک اگر ہو جاتے ہیں میں یہ کہوں کہ والدین ہی جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ کریکٹرون کریں زیادہ سے زیادہ یہ جو کارخانے ہیں جہاں پہ گاڑی کھو گا کائٹ بنتی ہیں اس کو پکڑیں ہی ہماری ذمہ داری ہے اس میں ہم یہ ایک بات کہا ہی دیں کہ نہیں یہ والدین ہی کریں جو کریں نہیں ایسی بات نہیں ہے سب ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا ہو میرا بچہ اچھی زندگی گزارے لمحی زندگی گزارے اگر انسیدنٹ ہو گیا حاصل ہو گیا اس میں کسی نہ کسی کی غلطی ہوتی ہے یہ غلطی پیورلی والدین کی ہے جو کائٹ میں اگر کسی کو لگ جاتا ہے وہ ہماری ہے اس میں میں سکون کرتا ہوں کیونکہ وہ فلائنگ میں ہوتا ہے ہاں اور اسے ہمیں پوری محنت کے ساتھ ہم بھی مارے بھی بچے ہیں تو پوری محنت کے ساتھ ہم پکڑ رہے ہیں آپ ریکارڈ چیک کروا لیں میں بھی آپ کا فائرے مانگا کے دیتا ہوں ہم نے ہر ویکنڈ پہ ہر اتوار پہ بیش مہار پرچے دیتے ہیں بیش مہار گودھام پکڑے ہیں دکانے پکڑی ہیں پھر بھی کئی نہ کئی سے جرم تو رکتا نہیں ہے زیادہ اتنی بڑی عبادی ہے کوشش کر رہے ہیں اور ہم اپنا پورا ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں شادرہ میں کس قسم کا قرائم یا اس کی نویت جو ہے وہ زیادہ ہے جس پہ کعب و پانی کی ضرورت ہے اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ بیسیکلی شادرہ جو ہے نا سر کے اس نے بڑی مشکل نہیں ہے سر یہ بڑا مشکل نہیں ہے اس نے مشکل اس لیے بن گیا ہے میری نظر میں کہ اس کو بانڈری ہر تھانے کے تھانوں کو بانڈری لگتی تھانا فروزل ہے میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا ہے تھانا فروزل ہے اس میں فیکٹری اریا لگتا ہے اس کے آگے آگے چلے جویں تھانا مرید کے لگے گا ثانا صدر لگتا ہے تھانا اپنا نارنگ لگتا ہے تھانا اس کے بعد یہ ہمارا شادرہ لگتا ہے تھانا مناوا لگتا ہے پولیس کا تھانا شادرہ ٹاؤن لگتا ہے اسی طرح یہ جو اس بات میں یہ نہیں میں کہوں گا کہ یہ اس میں اس کو بانڈرییں بہت زیادہ لگتی ہیں اور اس کی اس کی وجہ سے یہ وقوع جہاں زیادہ ہوتے ہیں یہ باردر یہ نہیں ہے ایکشلی یہاں پہ نا زیادہ لوگ جو ہیں نا جو آکے آباد ہوئے ہیں وہ مختلف جگہوں سے آکے جگہوں سے جن کے عداد و شمار تو ہم نے کی ہے بے شمار ہم پرچے بھی دیتے ہیں بے شمار کرہداری ایکش کے پرچے دے رہے ہیں تاکہ ہے ہر آدمی اپنا ریجسٹرڈ ہو اس میں راج میں آجائے اور کر بھی رہے ہیں پھر بھی پھر بھی یہاں پہ عبادی بہت زیادہ ہے سنا ہے کہ بیس لاکھے قریب ہیں شادرہ کی جی تو اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ادھر سے آگے کوئی ادھر سے آگے اور بہت کا سلسلہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے مگر یہ میں نہیں کہوں گا کہ میرے ساں فروزارہ لگتا ہے ہمارے ساں شادرہ دریا لگتا ہے ہمارے ساں ادھر شادرہ دریا لگتا ہے اس کا میں سہارا نہیں لوں گا اچھا سر ہمیشہ شکوا کرتی ہے عوام کے پولیس کو آپریٹ نہیں کرتی لیکن کیا عوام اس حد تک کو آپریٹ کرتی ہے اگر عوام کو آپریٹ کرتی ہے تو پھر تو قرائم بہت کم ہو جاتی ہے جس طرح سے آپ ریجسٹرڈ کی بات کرنے ہیں قرائے نامے کی تو اکثر لوگ خود سے قرائے نام آج ریجسٹرڈ نکراتے ہیں حالانکہ ان کے حق میں ہیں کرتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو ذمہ دار شہری ہیں وہ کرتے ہیں اور جو نہیں ان کو ہم خود سمجھاتے ہیں کہ بھی آپ کروائیں سٹیٹ ایجنسی علی جتنے بھی ہیں ان کو تمام کو ہم نے لیٹر دی ہوئے کہ اگر جب آپ مکان کرائے پر دیتے ہو کسی گل یا کسی سے آپ ایگریمنٹ کرواتے ہو تو آپ پولیس ہمیں آ کے آپ کی ذمہ داری پھر ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں مگر وہ جو پوچھ علاقے ہیں اس میں تو تھوڑا بہت اس قسم کا سلسلہ بڑا مینیج ہے یہاں پہ چھوڑے گھارے ہیں اور وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ دو کمروں کا چھوڑا سا گھارے یہ کیا کریا ہے دوزار شہیزار چھوڑو رہنے تو اس قسم کی جو نہ تھوڑا ہم ان کو ویرنس دے رہے ہیں خاص طور پر پروپٹی ڈیلر کو یہاں پر پروپٹی ڈیلر کے ساتھ مکان کا قرائے پہ لینا جو نہ سسٹم کم ہے کم ہے آپ پس دریکٹلی دریکٹلی ادھر سے ادھر ہو گئے ادھر سے وہ کیونکہ کمی ہے تعلیم بھی کمی ہے کچھ تھوڑے مزدور ٹیبل ہو گئے انہیں سمجھ نہیں آتی صبح نکلے اور میں لینے کہوں گا عوام بہت اچھی ہے ہماری میں بالکل اپنے دل سے کہہ رہا ہوں ہاں عمومن یہ پولیس یا کوئی اور آدمی کہت اب عوام نہیں عوام بہت پیار کرتی ہیں مرز ہم بھی کرتے ہیں مگر عوام کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری چھوٹی موڑی گلتی ہیں برداشت کرتی ہیں یہ ان کے لیے میں بالکل اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ عوام بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ناظرین موجودہ حکومت نے جہاں بہت بڑے دعوے کیے اس میں سب سے بڑا دعویٰ جو موجودہ حکومت کا تھا وہ تھا پولیس ریفارمز کا اور خصوصاں کے پی کے کی پولیس ریفارمز کو کیش کرنے کے لیے اور اپنی الیکشن کمپین کا حصہ بناتے ہوئے عوام سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جیسے ان کی حکومت آئے گی تو پولیس یکسر تبدیل ہو جائے گی اور ایک ایسی پولیس ہوگی جو عوام کی خدمت کے لیے متعین ہوگی اور ہما دم چوکس ہوگی لیکن متعدد واقعات ہوتے آ رہے ہیں پتنگ بازی کے اور پتنگ بازی کے ان بڑھتے واقعات پر کوئی ایکشن لینے کے بجائے صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دی جاتی اور اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی اور پھر اگلے ایک پتنگ بازی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے میں بڑے وسوک سے کہتا ہوں تنقید گزشتہ حکومت پر بھی ہم نے کی اور موجودہ حکومت پر بھی ہم وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ماضی میں اس قدر پیدر پر واقعات پتنگ بازی کے سامنے نہیں آئے جتنے موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ واقعات سامنے آگئے اور پھر کوئی ایکشن نظر نہیں آتا جب ایکشن نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اپوزیشن رہنما ہے سمیلہ خان صاحب سینئر سیاستدان ہے مسلم لیگ دون سے تعلق ہے اسلام علیکم صرف سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا تعلق بھی چونکہ شادرہ کے علاقے سے ہے اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات کافی تعداد میں ہوئے ہیں پیدر پہ ہوئے اور یہ جو واقعہ ہے اس میں بھی پتنگ بازی کی وجہ سے بچہ ایک جھلس کیا اور ایک کا انتقال ہو گیا تو سر کوئی ایکشن نظر نہیں آتا حکومت کے رٹ نظر نہیں آتی پھر آپ لوگ صحیح تھے یہ لوگ غلط تھے اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو صوبائی حکومت کے اختیارات میں جو پہلا کہتا ہوں کہ عوام کو جو تحفظ دینا ان کو ان کی مال اور ان کی زندگی کو وہ پرائم ڈیوٹی ہے کسی بھی صوبائی حکومت جب یہ نئی انتخابات ہوئے پی ٹی آئی جس طرح بھی کامیاب ہوئی ہم نے اسمبلیوں میں آکے بطور اپوزیشن حلف اٹھایا تو ہم نے یہ مانا کہ آپ اس پنجاب کو بھی چلائیں اور ملک کو بھی چلائیں لیکن آج اس حکومت کے آٹھ ماہ بعد میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پنجاب ایک لیڈر لیس صوبہ ہے اور پنجاب جو بارہ کروڑ ڈیارہ کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ ہے اتنے بڑے بڑے ملک ہیں اور یہ اگر یہ صوبہ آپ اگر عثمان بزدار جیسے لوگوں کے حوالے کریں گے اور اس کا بھی خاص مقصد تھا کہ اس صوبے کو پنجاب کی سطح پہ نہ چلائے جائے بلکہ اس کو کنٹرول جو ہے وہ بنی گالہ سے کیا جائے یہ پیچھے مقصد یہ تھا اور اب تو آپ کے میڈیا کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ اب پھیلتے پھیلتے عمران اور عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اور عثمان بزدار صاحب جو اس صوبے کے چیف ایکزیکٹیو ہیں ان سے پھیلتے پھیلتے آٹھ ماہ میں اب میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ صوبہ پنجاب کو نو رتن چلا رہے ہیں اور وہ نو لوگوں کے نام آ رہے ہیں جس میں گورنر پنجاب ہیں پرویز علائی ہیں علیم خان ہیں اور اس طرح کے اور شہباز گل ہیں تو یہ اب ایک بدقسمتی ہے پنجاب کی کہ پنجاب جو پچھلے دس سال میں کسی حد تک جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے لیکن صورتحال ایسی نہیں تھے اب پنجاب کو آپ تو آج کا چونکہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ صرف لائنڈ آرڈر کے حوالے سے ہے اور جرم کے حوالے سے ہے تو ہم اسی پہ فوکس رہیں گے کہ اب تک آپ دیکھیں کہ جب یہ حکومت بنی تو ناصر دورانی صاحب جن کو پانچ سال انہوں نے سیل کیا ان کی شخصیت کو کوٹ کیا اس کو ان کو یہاں لے کے آئے اور ان کو کہا کہ آپ جی فری ہینڈ یہاں پہ کام کریں وہ اپنی ایک وی ان کے دیت دورانی صاحب نے ایک آئی جی لے کے آئے تاہر صاحب اور اس کے بعد جو تماشا ہوا یہاں پہ نہ صرف تاہر صاحب کو ہٹایا گیا بلکہ ناصر دورانی صاحب کو جانا پڑا ان کے جانے کے بعد جو آج پنجاب میں ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا کہ پھر ایک کھچڑی پکی ایک کھینچہ تانی ہوئی گورنر سی ایم کے درمیان گورنر سپیکر پنجاب سمجھ کے درمیان وہ تو کہیں کھو گئی بلکہ میں کہوں گا کہ آپ یہ صوبہ جو ہے یہ پولیس سٹیٹ بن چکا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے آگے آجائیں پاک پتن کا ایشو ہوا ڈی پی اوز یہاں پہ جس طرح سے جس طرح سے لگ رہے ہیں اور جس طرح سے ہٹائے جا رہے ہیں اس کے اندر بے شمار داست آنے ہیں جو وقت آنے کے بعد یہ سارے معاملات اپنی جگہ یہ کوئی اور سوال ہے ماضی میں پتنگ بازی ہوتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے بھی اس پر پروگرام کیا بچے کا گلہ کٹ گیا اس کے بعد ایس پی صدر کو جانا پڑا فیصل شہزاد صاحب تھے اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی سبزہزار کے خلاف ایکشن ہوا وہ بھی موتل ہوئے اور ایس ایچو سبزہزار اس دور حکومت میں یہ حکومتی ریٹ اس قدر کمزور کیوں ہے کہ یہ موتل نہیں کر سکتا اس کو تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ یہ بارہ سال ہو گئے اس کو جو بین ہے پتنگ بازی کے اوپر اور اگر جو آپ نے کہا کہ چونکہ بین تھا تو اگر کوئی اکہ دکہ واقعات جیسے آپ نے سبزہزار کا واقعہ ہوا میرے بھی وہ علم میں ہے تو اس وقت ایس پی کو بھی جانا پڑا ہلاکت ہوئی ایک معصوم بچے کی ایک جان گئی اور اس کا حکمران جواب دے ہوتا ہے اس جان کا تو حکمران نے یہ کیا کہ جو بھی ذمہ داران تھے ایس پی گیا ڈی ایس پی گیا اور اس علاقے کا ایسے چھو گیا اس کے بعد بارہ سال کے بعد ابھی میں آپ کو ایک اور سائٹ دکھاتا ہوں کہ بین تھا لوگ آہستہ آہستہ پتنگ بازی کو چھوڑ گئے ہوئے تھے اٹھارہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو ٹی وی کے اوپر فیاضل حسن چوہان صاحب آتے ہیں یہ میں ڈیڑھ بھی کوٹ کروں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں پنجاب کے لوگوں کو بلخصوص لاہور کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جو بین بارہ سال سے اس صوبے کے اوپر لاغو تھا کہ کائٹ فلائنگ نہیں ہوگی پتنگ بازی نہیں ہوگی وہ فروری کے دوسرے ہفتے ہم وہ بین لفٹ کر رہے ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں عثمان بزدار صاحب کو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ فیاضل حسن چوہان جو حکومتی ترجمان تھا اور میں عثمان بزدار کو پنجاب حکومت کو مبارک بات دیتا ہوں اور پنجاب کے عوام کو مبارک بات خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ ہم بین اچھا ہوا یہ کہ میں خود لاہور کا شہری ہوں وہ تمام لوگ جو اس بزنس سے جن کا واسطہ تھا اور وہ اپنا بزنس لپیٹ چکے تھے انہوں نے اس اعلان کے بعد وہ چرکیاں چرکیاں نکال دی پتنگیں بنانی اپنے جو بھی ان کے اوڈے تھے وہاں پہ شروع کر دی کہ یہ کیونکہ میں 18 دسمبر اور اعلان ہوا کہ فروری کے دوسرے ہفتے میں ہم یہ کریں گے تو وہ سارا کاروبار دوبارہ سے حرکت میں آیا انہوں نے لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ دوبارہ شروع کر دی اس کے بعد جب میڈیا کی طرف سے تنقید آئی کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو بعد میں حکومت نے جب یو ٹرن لیا جو خاصہ ہے کہ اب ہم نہیں کریں گے لیکن وہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی جو مارکیٹ میں آ چکی تھی ٹھیک ہے وہاں سے یہ سارا میس شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ فروری سے آن وارڈ جنوری فروری سے وہ ہلاکتوں کا اور وہ پتنگ بازی کا آپ نے دیکھا فیصل آباد میں برپور طریقے سے منائی گئی پنڈی میں برپور طریقے سے منائی گئی اور لاہور میں بھی اس گھر اچھا اس میں بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی اس ٹیٹمنٹ کے بعد اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈرز پھر ان لوگوں نے یو ٹرن لیا تو پھر جو انویسٹمنٹ کی تھی جو پتنگیں بنائی تھی وہ بیچنی تو تھی وہ مارکیٹ میں آگئی یہاں سے اس لیے میں نے پیچھے سے شروع کیا کہ یہ کیسے یہ واقعات اب آجائیں جو شادرہ میں بھی جو ایک بڑا ہی افسوسناک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا اور اس پہ میں نے توجہ دلاو نوٹس بھی پنجاب اسمبلی میں اور انشاءاللہ پنجاب اسمبلی میں وہ میرا نوٹس جب ہاؤس آئے گا تو پورا حکمرانوں سے ہم حساب کتاب بطور اپوزشن لیں گے کہ یہ بچوں کی جان کسی والدین اس کی ماں سے پوچھیں کہ اس کی کیا ہے اس کی امیدوں کا آپ نے جو قتل کیا ہے اس ماں کی آنکھوں نے اس ماں نے اپنی آنکھوں میں جو خواب سجائے تھے اپنی اس بچے گے والے سے اس کا کون اس عبے میں کوئی اور شادرہ میں تو چونکہ میں وہاں کا نمائندہ ہوں وہ تو میں وسوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں پچھلے تین ماہ سے اور خصوصا جو اس وقت شادرہ کے ڈی ایس پی میں اوپن کہہ رہا ہوں اور دونوں ایس ایچوزہ ہیں وہ پتنگ بازی کو روکنے کی ہار میں پیسہ بنا رہے ہیں اور اگر میری اسٹیٹمنٹ کو کوئی چیلنج کرے گا تو میں ثابت کروں گا میں وہ بندے سامنے لے آنگا کہ جن کو اٹھاتے ہیں پتنگ بازی کے نام کے اوپر اور رات کو پھر ان سے مکمکہ ہوتا ہے اور پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کوئی ہے بلکل اس کو کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اور کوئی ایف آئی آر ان کے اوپر ہوتی ہے جو پیسہ نہیں دے پاتے جن کی اتنی پسلی نہیں ہوتی تو یہ یہ اب پنجاب کے عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ووٹ تو انہوں نے میاں شہباز شریف کو دیئے میاں نواز شریف کو دیئے اور میں آپ کو کہوں گا کہ جس دن ریزلٹ دوہزار اٹھارہ کے جنرل ایکشن میں پنجاب کا ریزلٹ جب انوز ہوا ایم پی ایس کا تو ہماری تعداد جو ہم جیتے اس تمام جبر کی صورتحال میں ہمارے ایک سو تیس میمبر تھے اور جو پی ٹی ای کے جیتے وہ ایک سو اٹھارہ میمبر تھے تو پنجاب میں تو ہم جیتے تھے اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹس کو جس طرح مینج کیا گیا ہم وہیں ایک سو تیس کتیس بتیس پہ رہ گئے اور وہ ایک سو تیس سے ایک سو پچاس تک چلے گئے تو صرف جس طرح سے آپ نے توجہ دلاؤ نوٹس آپ نے پنجاب سے پیش کرنا ہے اس توجہ دلاؤ نوٹس کے ساتھ ساتھ آپ ان والدین کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے بچے پتنبازی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں میں صرف شاد رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ اور اس کے والدین کے ساتھ نہیں میں پنجاب کے ان تمام میں جب توجہ دلاؤ نوٹس آئے گا آپ سے بھی مدد لوں گا اور میڈیا کے سیکشن سے بھی پورے فیکس ان فگر کے ساتھ کہ ان تین ماہ میں ان کا جو جو اٹھارہ دسمبر کو حکومت پنجاب کی یہ انونسمنٹ تھی کہ ہم بسند منانے جارے ہیں اس سے لے کے آج کی ڈیٹھ تک اور توجہ دلاؤ نوٹس جس دن اسمبلی میں آئے گا اس ڈیٹھ تک کتنے زخمی ہوئے ہیں کتنی ہلاکتیں ہوئے ہیں اس کا پورا حساب انشاءاللہ پنجاب کے حکمرانوں سے اس ہاؤس کے اندر ہم لیں گے پنجاب اسمبلی کے ہاؤس کے اندر آپ ان کے ہم آواز ہوں گے ہم آواز ہوں گے اور ان سے حساب کتاب لیں گے سر بہت چکے زکا ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس معاملے کو بریک کیا انہوں نے اور یہ معاملہ کیا سامنے آیا اور کیا واقعی بات اسی طرح جس طرح سے ڈی ایس پی صاحب نے بتائی زکا کیا معاملہ تھا یہ پتنگ اڑایا جا رہا تھا یا پتنگ اتارنے کی کوشش تھی یہ جی پہلے تو جب ہم موقع پہ پہنچے تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ بچے خود ساختہ خود سے پتنگیں بنا کے تو اڑانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرا تو یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آگئی کہ یہ جو پتنگ تھی یہ تاروں پہ لٹک رہی تھی وہ بچے گھر سے جا گئے سپیشل وائپر لے کیا اور وائپر لوہے کا تھا جس سے اپنا پتنگ اتارنے کی کوشش کی گئی اور پتنگ اتارتے ہوئے دونوں بھائیوں کو شدید قسم کا اکرنٹ لگا جس سے آمر موقع پر ہلاک ہو گیا اور غلام عباس کو شدید زخمی حالت میں میاؤس پال شفٹ کیا گیا ہم نے یہ اپنی روش بنا رکھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وقوع ہو جاتا ہے تو ہم سارا الزام پلس پر دکھتے ہیں جبکہ ایسے نہیں ہے ہم کو بیانگ آب والدین یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کیا کرے ہیں جب تک ہم خود نظر پولیس کا گشت بگر آیا ہے یا پھر یہ ڈویجن کی تفریق اور زلے کی تفریق جو ہے باؤنڈری جو ہے وہ آڑے آتی ہے جی یہاں پہ جو زلے کی باؤنڈری ہے وہ خاصی آڑے آتی ہے آڑے نہیں آتی وہ خاصی آڑے آتی ہے اور بعض وقوعات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں تھانے تھانہ فیکٹیر یا شکپورہ اور تھانہ شادرہ آپس میں جگڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری بیٹا تمہاری بیٹا ہے بلکہ یہاں پہ بقاعدہ پٹواریوں کو بلا کے نشاندہ ہی کروائی جاتی ہے کہ یہ علاقہ شادرے کا ہے یا یہ علاقہ تھانہ فروز والا کا ہے تو یہ اس وقت زکا نے ہمیں بتایا جس طرح سے کہ تھانوں کی جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے خصوصاً کہ یہ اس کی ڈویجن ہے اور یہ اس کی ڈویجن ہے دونوں ایک دوسرے پر ترتے ہیں جس کی وجہ سے ایف آئی آر کے اندراج میں بھی تحقیر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو کائٹ فلائنگ ایکٹ ہے وہ پوری طرح سے پریویل کرنا چاہیے نظر آنا چاہیے بہت سے ایک دماد پولیس کی جانب سے تو کیے جانے ہیں لیکن والدین کی اور سوسائیٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے خصوصاً بچوں پر نظر رکھی جائے اور جہاں جہاں پتنگ دکھائی دیتی ہے ون فائپر کال کر کے پولیس کو انفارم کیا جائے تاکہ اس قسم کی نحوست سے اور اس قسم کی جان لیوہ کھیل سے تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نکمان